ہمارے بچپن میں سکول میں داخلہ ہو اور تختی نہ ہو ایسا سوچنا ہی نممکن تھا یہ بات ہے ہمارے اولین زمانہ طالب علمی کی بس آج کل کے حساب سے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی سکول جائے اور لکھنے کو کاپی نہ لے جائے قریب قریب اتنا ہی مشکل ہوتا تھا تختی کے بغیر سکول جانا بازار میں تو لکڑی کی بنی ہوئی باریک تختیاں دستیاب ہوا کرتی تھے جنہیں پھٹی بھی کہا جاتا تھا ان پھٹیوں کی لکڑی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ٹوٹکا بھی ساتھی طالب علم بتاتے تھے اور اکثر استعمال کیا جاتا تھا نئی نکور پھٹی کی دونوں سائیڈوں پر گوبر کی تیہ لگا کر ایک دن کے لیے رکھ دی جاتی تھی اور بعد میں گوبر اتار کر دھوک اور اس تختی کو استعمال کیا جاتا تھا اللہ جانے یہ بیوہ کوفانہ نسخہ کس کی اعجاد تھی مگر دیر تک اسے استعمال کرتے رہے اور اس پر عمل درامت بھی ہوتا رہا آئے روز تختی ٹوٹنے پر والدہ محترمہ سے ڈانٹ پڑتی اور لوہے کی پتریوں کے پینچر لگا کر اس تختی کو استعمال کرنے کا حکم ہوتا مگر یہ بھی تو جانئے یہ تختی ٹوٹتی کیسے تھی ہوتا یوں تھا کہ کبھی کبار چھٹی کے بعد چھوٹی موٹی ماسومانہ باتوں پر کلاس کے دوسرے بچوں کے ساتھ تون تقرار ہو جاتی تو یہ تختیاں بطور تلوار استعمال کی جاتی تھی اور کسی نہ کسی کی ضرب کلیم سے مخالف کی پھٹی دو ٹکڑے ہو جاتی تھی آئے روز تختی ٹوٹنے پر بڑائی سے کہہ کر موٹی سی وزنی تختی شپیشل آرڈر پر بنوائی جاتی تھی تب کہیں جا کر تختی کی ٹوٹنے سے جان چھوٹتی تھی اس تختی پر مٹی نمہ گاچنی کی باریک تہ چڑھانے کو تختی پہنچنا کہا جاتا تھا جیسے کچھے مکان کے پتلے گارے سے لپائی کی جاتی تھی اسی طرح تختی کو بھی ایک بار دن میں ضرور پہنچا جاتا تھا بلکل باریک تہ جس میں باریک باریک ذرات بھی نہ ہو اور گاچنی کی زیادہ لائنیں بھی نہ بنے پھر یہ گاچنی سوکنے کے بعد کچھی پینسل سے اس تختی پر چار چار یا پانچ پانچ مناسب فائسلے پر لائنیں لگائی جاتی تھی جنہیں لیک کا کھینچنا کہا جاتا تھا لکیرے لگانے کے بعد زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ جانا اور سرکنڈے یعنی کانے سے بنے کلم سے سیاہی میں ڈبو ڈبو کر صفائی سے خشکت کر کے تختی لکھنا اس زمانے میں جتنا زور پڑھائی پر دیا جاتا تھا اتنا ہی لکھائی اچھی کرنے پر دیا جاتا تھا اور تختی لکھنا پھر اسے دھو کر دوبارہ پوچنا پھر اسے لکھنا اور بار بار لکھنا یہ مشک لکھائی اچھی کرنے کی چابی تھی آج کل کسی سکول میں تختی پر لکھائی اچھی کروانے کی مشک کا کوئی انتظام نہیں مشک ہوتی تو ہے مگر صرف کافیوں پر اور اس پر بھی توجہ صرف برائے نام ایسے میں جب کہیں تختی کی تصویر نظر سے گزرے تو اپنے سکول دور کی یادگار دن یاد آ جاتے ہیں تختی کا ذکر بیرحال کلم اور دوات کے بینہ ادھورہ ہے تختی لکھنے کے لیے سرکنڈے کانے کو تراش کر نوک بنائی جاتی تھی اور الفاظ کی خوبصورت اور نستعلیق بناوٹ کے لیے نوک کے قریب ترچہ خط جسے ٹک کا کہا جاتا تھا لگایا جاتا تھا یہ ٹک لگانا بھی ایک فنڈ ہوتا تھا ورنہ کلم سے لکھائی اچھی نہیں آتی تھی کانہ مناسب مٹائی کا ہونا ضروری تھا نہ پتلا نہ موٹا کانے کا مضبوط ہونا اضافی خوبی شمار کی جاتی تھی کلمیں عمومی طور پر دو قسم کی ہوتی تھی موٹی کلم اور باریک کلم موٹی کلم سے مراج چوڑی ٹکوالی کلم جس سے اردو لکھی جا سکے اور باریک ٹکوالی سے گنتی لکھنے کا کام لیا جاتا تھا دوات شیشے یا پلاسٹک کی بنی ہوئی ہوتی تھی جس میں بازار سے خرید کر باریک پیسی سیاہی ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈالا جاتا تھا اور تختی لکھنے کو سیاہی تیار ہوتی تھی سیاہی پہلے پہل تو چھوٹی چھوٹی پڑیوں کی شکل میں دستیاب ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں ٹکیوں کی شکل میں بھی ملنے لگی سیاہی میں بلکل مناسب اقدار میں پانی ڈالا جاتا تھا ورنہ زیادہ پانی سے سیاہی کا رنگ پھیکا رہ جاتا اور کم پانی سے یہ اتنی گاڑی ہو جاتی کہ تختی لکھنے میں مشکل پیش آتی کلم بار بار اس سیاہی میں ڈبو ڈبو کر تختی لکھی جاتی تھی اور اس عمل کو ڈوبے لینا کہا جاتا تھا وہ تختیاں دواتیں اور کلمیں اب تو قصہ پارینہ بن گئی وہ دور ایک سادگی کا دور تھا یہ ہمارے سکول کا سنہرہ دور تھا جسے ہم آج بھی یاد کرتے ہیں تو بہت غمگین ہوتے ہیں کیونکہ بچپن کا زمانہ ایک حسین زمانہ ہوتا ہے جس سے ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید اپنے بچپن کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کا وزر ضرور کریں